نماز میں بڑا اہم مسئلہ ہے بہت سارے لوگ شکایتیں کرتے ہیں شیخ نماز میں دل نہیں لگتا نماز میں خیال نہیں رہتا بہت سارے لوگوں کا خیال نماز میں نہیں رہتا نماز میں خصول آنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا سبحان اللہ سب سے پہلے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کی ایک بات آپ کے سامنے بول کر دو بڑے صحابہ کی ایک چیز کہتا ہوں ایک ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کچھ کہا ہے دوسرا حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہوں نے کچھ کہا ہے یہ دونوں باتیں میں تمہارے سامنے انشاءاللہ کہوں گا پہلے صحابہ مطلق طور پر صحابہ جو نماز پڑھتے تھے ان کے سینے میں یہ بات ہوتی تھی ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے فجر پڑے زہر سے پہلے انتقال ہو جائے کون جانتا ہے زہر پڑے اثر سے پہلے انتقال ہو جائے کون جانتا ہے ہر نماز کو صحابہ اکرام اس نیت سے پڑھتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اللہ اکبر جب آدمی ایسا سوچے گا تو نماز کیسا پڑے گا کیسا پڑے گا دوسرا ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے خشو کے بارے میں کہا درنے والے اور سکون اختیار کرنے والے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا ہے رہو نماز میں تو حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں دل کے عجز و انکساری کا نام ہے خشو دل میں عاجزی ہو اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں اے اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا جائے یہ ہے خشو اور خضو یہ کہتے ہیں حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ مفسرین نے نماز میں خشو اور خضو کیلئے تین باتیں ذکر کی ہیں میں اسے آپ کے سامنے بتاؤں گا اہمیت کے ساتھ جس کا دل نماز کے لئے فارغ ہو جس کا دل نماز کے لئے فارغ ہو بہت ضروری ہے نماز کے لئے ساری چیزوں کو چھوڑنا ساری چیزوں کو اب میں جو کام کر رہا ہوں وہ اس وقت دنیا کا سب سے اہم اور سب سے بڑا کام یہی ہے اللہ اکبر اکبر کا معنی یہی ہے دنیا کی ہر چیز سے بڑا اللہ ہے اللہ اکبر اکبر من کلی شی اکبر من کلی شی سبحان اللہ یہ فارغ ہونا ضروری ہے اگر ہم کوئی ٹینکشن کے ساتھ وہ آدمی آ رہا ہے آہا کھڑو بھی میج پڑھ لے گا جی ایسا نہیں چلے گا وہ نماز جاندار نہیں ہے خشو کی نہیں ہے دوسرا تمام کاموں سے منقطع ہو اسی لئے نبی کریم منقطع کا معنی کٹ جائیں فارغ ہو منقطع ہو ایک ہی ہے اگر اسے دو کر لیا جائے تو اچھا ہے ساری چیزوں سے کٹے آدمی اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے سامنے کھانا رکھا گیا ہو وہ بھوکا بھی ہو اسے پہلے کھانا کھانا چاہیے بعد میں نماز پڑھنا چاہیے وجہ کے دماغ پورا کھانے میں رہے گا سارا ذہن کھانے میں رہے سبحان اللہ تیسری بات جو حال علم نے کہا نماز کو دوسرے تمام چیزوں پر ترجیح دیں ترجیح دیں ترجیح سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے اہم ہے اس سے اہم اور کوئی چیز اس وقت نہیں ہے میری کوئی میٹنگ اس سے اہم نہیں ہے میرا کوئی بزنس اس سے اہم نہیں ہے میرا کوئی کام اس سے اہم نہیں ہے یہ چیزیں اگر آئی تو سبحان اللہ ایسی نماز پڑھنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز اس کی زندگی کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی نبی کا لفظ ہے نسائی کی حدیث ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھا گیا ہے سبحان اللہ ڈاکٹر اقبال کا ایک شیر ہے نماز کے تعلق سے تو جو سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تو جو سرب سجدہ ہوا کبھی جب سر کو ہم نے رکھا سجدے میں تو جو سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا کیا صدا آنے لگی تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں یہ ادھر ادھر پھر رہا ہے تیرا دل سارا دل پھر رہا ہے تجھے نماز میں کیا ملے گا حافظ صلاح الدین صاحب خشوہ کے بارے میں کہتے ہیں قلب وہ جوارح کا انہی مارک کیا کہتے ہیں قلب وہ جوارح کا انہی مارک قلب دل اور جوارح ہاتھ پیر یعنی دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ہاتھ پیروں میں بھی حرکت نہ ہو یہاں تک کہا گیا ہے بالوں اور کپڑوں کو سوارا نہ جائے نماز میں بالوں کو اور کپڑوں کو سوارا نہ جائے بار بار کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پتہ نہیں نماز میں کھڑے ہیں یا کپڑا بیشنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں میں نے بعض لوگوں کو دکھا ہے اندر سے کنگی نکال کے باخیدہ داڑی اڑی کو کر کے پھر اندر بھی رکھتے ہیں نماز بالوں کو نہ سوارا جائے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں فیان کتنے ہیں پورے مسجد کے گنتے رہتے ہیں نماز میں کھڑے ہیں اوپر پورے فیان گنتے رہتے ہیں آنکھیں بھی نیچی رہیں سجدے کی جگہ پر ہاتھ پیر بھی ایک جگہ پر رہیں سبحان اللہ اور دل بھی ایک جگہ پر رہے سبحان اللہ قلب میں اللہ کی عظمت و جلالت کا نقشہ قلب میں اللہ کی عظمت و جلالت کا نقشہ اور جوارہ کا انہمات یہ ہے خشو اور خضو سبحان اللہ یہ ہے خشو اور خضو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے نماز میں اگر جماعی آ جائے جماعی سمجھتے ہیں مو کھلے آبول کے مو کھلتا نبی فرماتے ہیں وہ اگر کھلے تب بھی اسے جتنی تمہاری طاقت ہے اسے دبا دو کھلنے مت دو اس لئے کہ وہ بھی جو ہے خشو خضو کے خلاف ہے اذا تساوب آحدكم فی الصلاة فلقظم مستطع فإن الشیطان يدخل جتنا ہو سکتا اسے دباؤ اس لئے کہ شیطان اس میں داخل ہو جائے گا سبحان اللہ آدمی کھڑا ہے کیسی نماز ہے ہماری میرے بھائی کیسی نماز میں کھڑا ڈکار دے رہا ہے بتا رہے ساری صف کو کیا کھا کے آیا ہے جی یہ اتنا زور سے ڈکار دیتا ہے صف پریشان ہو جاتی ہے آدمی نماز میں کھڑا ہے اللہ اکبر نماز میں کھڑا ہے ایسی ایسی اوچھی حرکتیں ایسی حرکتیں نماز میں کر رہا ہے کہاں آئے دل اس کا نماز کہاں آئے خوشو اور خوشو میرے بھائی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہہ کر چونکہ ہماری مختصر تفسیر مختصر ہی رہے بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا مسند احمد کی حدیث ہے اللہ سبحانہ وتعالی برابر بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے نماز میں مالمیل تفید جب تک کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے جب بندہ ادھر ادھر اپنا چہرہ پھیرتا ہے تو اللہ بھی اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے اللہ اکبر یہ نماز اللہ تعالی سے بات کرنا ہے اس لئے اللہ سے دعا یہ کیجئے اللہ تبارک و تعالی جیسے بتایا گیا ہے کامیابی کی پہلی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ نماز ایسی ہو ساتھ میں اس کو ملالیجے معزز سامین حضرات سارے عرکان ہو نماز میں چودہ عرکان ہیں نماز کے اور نو شرطیں ہو سبحان اللہ نماز کی نو شرطیں ہیں اور نماز کے آٹھ واجبات ہیں مستحبات ہیں یہ ساری چیزیں ملالیجے نماز میں وہ نماز جاندار بنے گی انشاءاللہ وہ نماز خوشوالی بنے گی موسیقی